ہم نے تو قوال اور قوالانوں پر تیس تیس پین تیس پین تیس ہزار روپیے ایک ایک سیٹھ نے اڑا دیا تاں کہ کل صبح یہ چرچہ ہو کہ اور سمیں سب سے زیادہ پیر کا عقیدت من فلاں سیٹھ صاحب تھے جس نے پیر کے سامنے ایک شیر سنکے قوالان پر اور قوال پر اتنے روپیے اڑا دیئے واللہ ہم خانکائی سما کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں ہم خانکائی سما کے قائل ہیں اس کے دلائل پر ہمارا قیدہ ہے لیکن یہ مزارات پر مزارات اولیاء پر ماز اللہ سما ماز اللہ قوال اور قوالان کا مقابلہ کرانا نچوانا ناچنا چادروں کو جو ہے وہ ماز اللہ ناشتے ناشتے دیجے بجا بجا کر کے مزارات پر لے کر کے جانا اور ایک ایک چادر ستر ہزار روپے کی ایک چادر ایک لگ روپے کی ایک چادر دو لگ روپے کی آپ جانتے ہو اسلام کی فکر کیا ہے اس سنیت کا مزاج کیا ہے نادان جو ایک لاکھ روپے کی چادر تو کسی مزار پر اپنے پیر کی مزار پر ڈالنے کے لئے لے کر کے جا رہا ہے وہ ایک لاکھ روپے کی چادریں اگر تو خرید کر کے کسی گریب اور بیوہ کے سر پر ڈال دے گا تو صاحب مزار اس چادر سے جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان گریبوں کی مدد پر خوش ہوں گے لیکن آج ہم یہ سب کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کسی بیمار کا علاج کرا دو میں یہ نہیں کہتا کہ مزارات پر چادر نہ چڑھاؤں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میری بات کا غلط مطلب مت دیجئے گا لیکن ہم نے چاہاں خرچ کرنا تھما نہیں کیا چاہاں خرچ کرنا 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 چاہاں خرچ کرنا